آمین دو ہفتے پہلے میں نے جی سی ٹی بی پہ ایمانی ارکان میں جو ایک ریکارڈنگ دبائی ہے کفارہ کے تعلق سے تو وہ آپ کو سنیں جبکہ وہ براڈکاسٹ کریں گے تاکہ کفارہ کے تعلق سے جو آپ کے کانسیپس ہیں بہت زیادہ کیلئے اور اس پیغام میں جو ہمارا لاغر تیم ہے اسٹر کے لیے there is the power of cross اور لکھر کی انجیب میں سے آدم سیگمنٹ دیکھیں گے that is the importance of salvation نجات کی ایمیہ سن پڑھیں گے بتیس میہ آیت سے دیکھ کر بیادیس میہ آیت لکھہ تیس پار بتیس میہ آیت سے بیادیس میہ آیت پر بیادیس میہ آیت پر بیادیس میہ آیت پر اور یہ ایک مین جو اسٹر کا ایک سیکھ ہے ہمارے سامنے آگا اور وہ دو اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے لیے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ قتل کیے جائیں جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مسلوب کیا اور بدکاروں کو بھی ایک کو دہنی اور دوسری کو دوسرے کو پائی تر جیسو نے کہا اے باہ ان کو ماف کرو کیونکہ یہ نہیں جانتے نہیں کہ گیا کرتے ہیں اور انہوں نے اس کے کپڑے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر بڑا ڈانا اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے اور سردار بھی ٹھٹھے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچا لیے اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا بھرد زیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائیں سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اس سر کا پیش کر پہ اس پر ڈٹا مارا اور کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچائیں اور ایک نبشتہ بھی اس کے اوپر لگا لیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے پھر جو بدکار سری پر لٹکائے گئے تھے ان پہ سے ایک اسے یوں تانہ دینے لگا کہ کیا تو مسیح ہے تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچائیں مگر دوسرے نے اسے جھڑ کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈٹھتا حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہیں اور ہماری سزا تو باجری ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پارے نہیں لیکن اس نے کوئی بھی جاں کام نہیں کیا پھر اس نے کہا اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کر اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہنا کہ آج بھی تم میرے ساتھ پر دوسرے ہوگا ہمیں خدا ہم کی کلام کا پڑھا سنا جانم صاحب کے لیبائی سے برکت ہو ہم بھی نائم دعا کریں خدا ربن قدس ہم تجھے دعوت دیتے ہیں کہ آج کی ساری عبادت میں تیرا تسللت تیری حصولی معمولی ہمارے ساتھ ہو اور اس کلام کی ہمیں بڑی سمجھ بخص دے جو ہمارے باستے لکھا گیا ہے تاکہ ہم اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور پاتے رہیں یسو مسیح کے نام آج ہم اس بات پر غور کریں گے جو خدا نے یسو مسیح نے فرمایا اس پیسل میں بیسیکلی آپ نے پہلے دو جو کلمیں ہیں سلیم پر ان کے تعلق سے سنا ہے عباد ان کو آفٹر کے ان کے یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں اور جو دوسرا کلمہ ہے تو آج ہی میرے ساتھ دوست ہوں تو آج ہم اس دوسرے کلمے پر غور کریں گے کہ اس سلیم پر خدا منی یسو مسیح نے اس ڈاکو کو جو دائب ہے یا ایمان دار رہا ہے یا مدد پانگ رہا ہے خدا منی یسے کیا کہا وہ آج ہی میرے ساتھ دوسرے میں ہو رہا ہے جو خدا منی یسو مسیح آپ کو دینا چاہتے ہیں جس پرپس کے لیے وہ دنیا میں آئے وہ ultimate جگہ جو خدا منی آپ کو دینا چاہتے ہیں دل دوسرے اور اس دوسرے میں پہنچنے کے لیے اور جانے کے لیے جس بھی ڈینیمکس یا میکنیزمز کی ضرورت ہے وہ خدا منی اپارے لیے ممیع کرتے ہیں فرام کرتے ہیں یعنی گناہوں کی معافی آنے چاہتے ہیں بغیر معافی کے اور بغیر نجاب کے ہم اس فردوس میں داکر نہیں ہو سکتے ہیں سو خدا منی یسو مسیح کے آنے کا جو ان پرپس ہے وہ یہ ہے کہ آپ فردوس میں داخل ہو سکتے ہیں اور مخاشوہ کی قداب میں بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے اور بنایش کی قداب میں بھی فردوس کا ذکر ملتا ہے بابی ادن جو بنایا گیا اس کو اول ٹیسٹیمنٹ میں فردوس بھی کہا گیا پیراتائز بھی کہا گیا سو خدا منی یسو مسیح کی صلیم پر ایمان لانا آپ کو پیراتائز میں داخل کرنا گناہوں کی معافی حاصل کرنا آپ کو فردوس میں داخل کرنا اور یہ وہ مین مقصد تھا خدا منی یسو مسیح کا دنیا میں آنے کے لیے کہ وہ انسان جو خدا کی حضوری میں سے خارج کر دیا گیا ہے یسو مسیح کی صلیم کے وسیلہ سے وہ ایک بات پھر سے خدا کی حضوری میں داخل کرنا آلیلویہ سو اس نے آپ کے لیے فردوس کے دروازے کھو دی اور کسی بائیٹو سکالر نے بڑی خصورتی سے کہا کہ صلیم وہ دروازہ ہے جو فردوس میں کھو دا آلیلویہ سو اگر آپ یہ سوپر ایمان رکھتے ہیں آپ نے اپنے گناہوں سے دوبا کی ہے پانی کا ببجسمہ لیا ہے نجات پائی ہے تو خدا ہم اور اس کے حقوں پر عمل کرتے ہیں تو خدا ہم آپ کو اس بردوس میں داخل کرتے ہیں جب ہم پروسی فکشن کی بیک گراؤن میں جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یروسیلیم میں فرائیڈے مارننگ کا دن ہے جمعے کی صبح ہے اور یروسیلیم کی دیوار میں جو اس کی آوٹرم آل ہے اس میں بارہ دروازے ہیں اور اس میں سے ایک جو دروازہ ہے اس کا نام ہے دمشکی دروازہ دمیسکس گیٹ دمشکی دروازے سے اگر آپ باہر نکلے تو سامنے ایک سڑک ہے اور اس سڑک کے بالکل اپزر ایک پہاڑی ہے جسے سکل کہتے ہیں خوبڑی کہتے ہیں گلگتہ کہتے ہیں اور کیلویلیا کہتے ہیں لاتینی میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر چونے کے پہاڑ ہیں اور ان میں سے ایک پہاڑی کی جو شکل ہے وہ خوبڑی کی طرح کی ہے تو رومنز نے اس جنب کو سیلیکٹ کیا تھا کہ جو ان کی کروسی فکشنز ہیں وہ اس پہاڑ پر کرتے ہیں اور ان کا جو ٹائم فریب ہے کہ صبح نو بجے سوریاں چڑھا دی جائے اور اس لیے انہوں نے خدا نیسو مسیح کو بھی ایس ارلی ایس نائن ای ایم سوری پر چڑھا دی ہیں اور اس مرتبہ جو سلیبیں چڑھائی گئی تھی ان کی تدار بہت کم ہے کتنی ہیں اولی سری روٹین میں ہمیں سورین سے بتاتے ہیں کہ سو سو سلیبیں بھی چڑھائی جاتے ہیں پچاس پچاس ایکسیکیوشنز بھی ہوتی ہیں سو لارجر نمبر آف پیپل جو ہیں وہ مسلوک کیے جاتے تھے جو بھی وہ تین ڈیسائیڈ کرتے تھے لیکن جو رومن سولجرز تھے وہ اپنے کام میں اتنے مہت تھے کہ ویڈن فائیڈ تو تین منٹس وہ سلیب کھڑی کرتے تھے یعنی وہ کیل بھی لگاتے تھے وہ رسیاں بھی باندھ دیتے تھے وہ سب کچھ کرتے تھے اور وہ سو بھی چڑھا دیتے تھے وہ سو پروفیشنل تو صبح نو مجھے فائیڈے کو یہ سلیبیں جو تین ہیں یہ چڑھ چکی ہیں اور بائیبل ہم نے یہ بتاتی ہے یہ درمیان والی سلیب پر کون ہے یسو مسلیب اور اس کے اوپر کیا کیپشن دکھا ہوا ہے یہودیوں کا بادشاہ اور وہ حقیقت میں یہودیوں کا بادشاہ نہیں ہے وہ بادشاہ ہوتا بادشاہ ہیں آلیلیہ وہ عالم کی بادشاہ ہے وہ امدی بادشاہ ہے وہ ازلی بادشاہ ہے اور وہ بادشاہ ہوتا بادشاہ ہیں اور ان کی دونوں سائٹس پر کس کو مسلوک کیا گیا ہاں جی دو بدکار اس انجیل میں ایک اور انجیل میں ٹاکو کا بھی لفظ آیا ہے لیکن لوگا کی انجیل میں اس نے دونوں مرتبہ بدکار کا لفظ جو ہے کوئی یوز کی اور کچھ اسٹورینز ہمیں کچھ اور بتاتے ہیں وہ باغی تھے ریولوشنس تھے وہ انقلاب لانا چاہتے تھے سو اگر بائیبل مقدس یہ کہہ رہی ہے وہ بدکار تھے اور وہ ڈاکو تھے تو وہ ایسے ہی تھے ہم بلا بجا اس کانسیپ کو بسیرنے کی کوشش نہ کریں کہ وہ یہ بھی ہو سکتے ہیں وہ وہ بھی ہو سکتے ہیں جب بائیبل نے بتائی دیا کہ وہ بدکار تھے تو وہ بدکار تھے اور اس سے زیادہ جو ہے ہمیں ان کے تعلق سے پتہ نہیں چاہتا ہے لیکن ایک بات جو ہم انڈسٹینڈ کرتے ہیں ان کے اس انٹرڈکشن سے یا ان کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے they were bad people they were criminals they had a bad conscience ایک مردہ زمین لڑھتے تھے اور انہوں نے جو بھی برائیاں کی ہیں وہ تیربل تھی جس کی وجہ سے ان کو یہ سزا جو ہے وہ دی جاتی ہے اور یہ بھی کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ دونوں بھائی تھے جو مسلم کیے گئے ہسٹری میں لیکن اس کے کوئی واضح جو ہے اوہ ایڈنس نہیں ملنے لیکن جو لارجر سکولرشپ ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ دو ڈیفرنڈ لوگ تھے جو غیر تائب ڈاکو تھا جو پہلے والا جسے ہم نمبر ون کہتے ہیں ان پینیٹنٹ ٹیف جو ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک نیگرو تھا حبسی تھا اور اس کا نام جو ہے وہ گیسٹس تھا اور جو دوسرا ڈاکو ہے جسے پینیٹنٹ ٹیف کہتے ہیں کہ تائب ڈاکو ہے یعنی جو یہ سو مسیح پر ایمان لیا اس کا نام جائے سمس تھا اور وہ یونانی تھا یہ بائبل میں نہیں آیا ہے لیکن ڈیسٹری جو ہے ہمیں یہ بتاتے ہیں پر نیبر نیلیس ہمارا جو فوکس ہے وہ ان کے ناموں پہ یا ان کی بیک گراؤنڈ پہ یا ویڈن پہ نہیں ہے جو اصل چیز ہے کہ اس دن یہ دو ڈاکو یومینٹی کے دو گروپس کو پیس کر رہے ہیں اور قدام نے بڑی سیلیکٹیٹی یہ ہونے دیا کہ اس دیت کو اس کے ساتھ جو ہیں دو ڈاکو مسکل ہوں اور ان کی جو نیچر ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں ان پینیٹنٹ ہیں جو اس کی صلیب کو قبول نہیں کریں گے اور پینیٹنٹ لوگ ہیں تائب لوگ ہیں جو اس کی صلیب پر یومان لائے ہیں اور اس کی ایک پوری پچر ہمیں اس صلیب پر نتے ہیں پہلے ڈاکو کی سٹل میں اور دوسرے ڈاکو کی سٹل میں کہ وہ ہیں پیپل ان دو ورلڈ جو غیر تائب رہیں گے اور پھر دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو تائب ہوں گے اور وہ یسر مسیح پڑی مانتا ہے جب ہم اپیرنٹلی آؤٹورڈی ہم ان دونوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سیمیلن نظر آ رہے ہیں بدکار ہیں ڈاکو ہیں ان کو مارا گیا ہے پیٹا گیا ہے ان کے بدن پر لہو ہے خون بیرہا ہے اور وہ بالکل برگنا ہیں اور سلیپ پر ایکسیکیوٹری پین جو ہے وہ پرداز کر رہے ہیں یہ ان کا ایک ایک ایکسٹرنل اپیرنس ہے باہر سے ہمیں ایسے نظر آ رہے ہیں لیکن بائیبل و قدس ہمیں یہ بتاتی ہے اندر سے یہ دونوں ڈاکو جو ہیں وہ دیفرن اسی طرح جب ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں اپیرنٹلی ہم سب ہی ایک طرح کے ہیں لیکن جب خدا ہماری زنگی پر نگاہ کہتا ہے we are all different from inside we are all different from inside تو dyferنس کیا ہے the difference is how you see the middle cross how you see the man who's hanging on the middle cross ڈیفرنس کیا ہے کہ درمیان والی سلیپ پر جو سولی لڑکا ہوا ہے شخص اور اس کو کس نکاح سے دیکھے اور یہی سوال آپ کے لئے ہے اور آج بھی یسو کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ یہ دو سوال دیکھتا ہے ہماری میں سے نکل جائیں بیماری میں سے نکل جائیں مسکل میں سے نکل جائیں یہ پہاڑ دھل جائے ہماری زنی سے پرابم ختم ہو جائے ہماری زنی سے اور اس نے یسو سے کہا کیا تو یسو نہیں ہے تو اپنے آپ کو بھی اور ہمیں بھی چھوڑا خدا نے اس کو کیا جواب دیا پہلے آپ کو خدا نے کیا جواب دیا جی نکل جی جی مسیح کی خاموشی ہمیں یہ بتا رہی ہے جی یہ ہماری زنی سے پہلے سوال ہے اور کیوں وہ صرف اسکیپ جاتا ہے اپنے علاق میں سے پریشانی میں سے اور اس پرسیکیوشن میں سے یا ایکسیکیوشن میں سے نکلنا چاہتا ہے اور دوسرے داگو کیا سوال دیا آئی یسو جب تو اپنی بادشاہ میں آئے تو مجھے بھی اور خدا کو اس سے کیا جواب دیا دعا جی میں خود سے سچ کہتا ہوں کہ دعا جی میرے ساتھ یہ جو دوسرا ڈاگو ہے یہ سکیپ بھی چاہتا ہے یہ فرگیونس چاہتا ہے جنابوں پافی مل کے یہ امنا دے ہمارے دی سو جسٹ جو کام تو جی دس وار مدھیل کی جیسے میں نے شروع میں بھی کہا خدا یسو مسیح یہ آنے کا بنیادی مقصر ہمارے لئے فردوس کے دروازے وہ آجی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا سو آج آپ نے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ کیا ہمیں اسکیپ چاہیے صرف حالات اچھے ہو جائیں وہ مٹیریل گین مل جائے یا آپ یہ چاہتے ہیں میرے اپنات دو جائیں میں باپ وڑ ساپ دو جائیں ہم فردوس میں خدا یسو مسیح کے ساتھ زندگی بسل جائیں تو آپ نے اس وقت کا فیصلہ کرنا ہے اس ایسٹر سیزن میں اور اس لینڈ سیزن میں آپ نے اپنے دل پر غور کرنا ہے کہ where do you stand what kind of relationship you have with your master and savior اور جب ہم اس دوسرے ڈاکو کو دیکھتے ہیں جو طائب ہے تو ہمیں اس میں ایک بڑا ایمان نظر آتا ہے جب وہ درمیان ایک خستی کو دیکھ رہا ہے جو سنیر پر ہے تو اس کو اپنے آپ میں اور اس میں فیزیکلی کوئی فرق نہیں نظر آتا ہے he is beaten he is executed کیونکہ خدا نم کے چھلے پر بھوکا گیا ہے اس کی داڑی کے بال موچے گئے ہیں اس کے موں پر تمہچے مارے گئے ہیں اس کی پیٹ پر کوڑے دگائے گئے ہیں اس کے سر پر کاندو کتاج ہے اور وہ he is a coughing blood اور جب وہ کھانستے ہیں تو لہو جو ہے ان کے بدن سے یا مجھ سے نکلتا ہے and he was an excruciating pain on the cross لیکن اس تائم ڈاکن نے یسو مسیح پر ایمان رکھا گلچہ we are all being punished by the romans but the man on the middle cross is a different man اور اس کی ایک وجہ جو پہلا کلمہ اس نے سنا آئے باب ان کو مانا فکر nobody forgives anybody from the cross جب جب یہ دوسرے ڈاکن تھے وہ لانتا کر رہے they were cursing the romans and they were cursing other people but this man on the middle cross is not cursing he is forgiving he is blessing آئے باب ان کو ماف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں so somewhere اس پہلے کلمے نے اس ڈاکو کی زندگی کو بدل دی and he understands اس کی depth کو دیکھیں اس کے mind کی اس کے سوچ کی کہ اگر یہ شخص سلیب پر بھی ماف کر رہے اپنے دشمنوں کو اور ستانے والوں کو تو یہ وہ شخص ہے جس کی سلیب سے مجھے مافی بھی ستانے والوں تو اگر میں اس سے مافی مانگوں گا تو مجھے بھی مافی مجھے اس فلسسپی یہ فیلسسپی اگر 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 مجھے ہوئی ہے کہ وہ سلیب پر بھی اپنی زمینی زندگی کے آخری دن بھی وہ سلیب پر بھی لوگوں بن جاتے ہیں دیس 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 آرہ رہی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دیں یا جو اس پر امان لائے وہ ان پر نجات دیں اب یہ ڈاکو جو ہے یہ دوسرا جو ڈاکو ہے ڈائیس سمس ہے اس کے پاس فیل کا کوئی چانس نہیں آرڈی رومن گورنمنٹ نے اس کے ایکسیجیوشن کے آرڈز جاری کر دی اسے کو ہائر سپریم کورڈ نہیں ہے جہاں وہ اپنی اپیل کو پیس کرے لیکن جب وہ یسو کو دیکھتا ہے مافی کے کلمے کو سنتا ہے اور یسو کے اوپر دیکھتا ہے کہ ایک پادشاہ ہے اور خدابدوں کا خدابد ہے اور اس کی اوپیل جو ہے وہ سننی جاتی ہے اور یسو نے اس سے کہا تو آگی میرے ساتھ حدا سو اس ڈاپو کی قسمت جو ہے آپ اس پر گورن کریں گرچہ قسمت قلص میں یوں نہیں کرنا چاہتا لیکن جیسے حالات خدا اس کی زنگی ملایا تھوڑی دیر کے لیے ایک منٹ کے لیے گورن کریں ان دو مارن ایس پیسن ان آفتر نون ایس 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 ایک دن میں اس کی ساری زنگی مطلب آللویہ اس کا جو قین کا سفر تھا غنا کا سفر تھا غلامی کا سفر تھا ایک ہی دن میں مطلب آس کرنا ہے آللویہ یہی کو قدرت ہے یہی کو کام ہے یہی کو عظمت ہے اور جو خدا آپ کی زنگی میں کر سکتا ہے کہ وہ ایک جب اس پر ایمان لاتے ہیں وہ آپ کو منع دار کی حالت مر سے نکال کر خدا کی لے والک بیٹے اور بیٹیاں بڑھ وہ آپ کے لئے فردوس کے دروازے کو دے پڑھ اور وہ آپ کے لئے آسمان کے پیترین دروازے کو دے جب یہ ڈاکو قرآن نیس نسی کو دیکھتا ہے اور اس کی سنید کو دیکھتا ہے تو گراؤن کو امام کو جو نظر آتا ہے انہیں ایک آدمی نظر آتا ہے لیکن جب یہ ڈاکو سنید کی درم دیکھتا ہے لوگوں پہ ابن مریم نظر آتا ہے اس ڈاکو کو اس میں ابن خدا نظر آتا ہے دنیا کو اس میں مجرم نظر آتا ہے اس ڈاکو کو اس میں نجات دینے والا شافی نظر آتا ہے لوگ اس کے سب پر کانٹوں کا تاج دیکھتے ہیں یہ ڈاکو اس کے سب پر جلال کا تاج دیکھتا ہے جب آپ یہ سب دیکھتے ہیں آپ کو کیا نظر آتا ہے اور اس لئے اس نے بڑی جسارت تھی وہ ڈاکو یہ سامجدہ ہے جو میں مان رہا ہوں میں ڈزر نہیں کیا what i am asking from jesus i don't deserve i have lived a bad life bible کے لئے وہ دو بد کار جو مسلوط کی he knows i don't deserve what i am asking لیکن اس نے پھر بھی یہ جورت کی کہ آئے یسو جب تو اپنی بادشاہ میں آئے تو مجھے بھی یاد کر اور خدا من نے فورم اس کو جواب دیا تو آج میرے ساتھ 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 کو خدا من سے جواب بھی تو اپنے نہیں کھر آتی کیونکہ جب پہلے ڈاکو نے اس سوال کیا خدا من نے کوئی ستائب ڈاکو نے خدا من سے کہا کیا یسو مجھے بھی یاد کرنا خدا من سے بان کہا تو آج میرے ساتھ ساتھ سو یہ بات میں یہ سکھاتی ہے آپ بھی جو کچھ ڈیزر نہیں کرتے ہیں جب آپ سنید کے پاس آجاتے ہیں یسو کے پاس آجاتے ہیں آپ کو ملنا شروع نجات ملتی ہے شفا ملتی ہے مولز ملتی ہے فیور ملتا ہے عصد ملتی ہے رتبہ ملتا ہے برگت ملتی ہے اسوا مل جاتا ہے ملدوس مل جاتا ہے اور آپ پڑا کے بیٹے اور بیٹے ملتے آگے جو آپ جب یسو کے پاس آتے ہیں آپ اپنے لئے یہ بہترین چیزیں مانگ سکتے آپ اپنے لئے آدھا چیزیں مانگ سکتے ہیں نجات اور شبار وہ دیفنیلی آپ نے مانگ ہے اس کے بعد بھی خدا آپ کو دوسروں سے زیادہ سر فراز کر دے اور جب اس کو جواب ملا دعا جی میرے ساتھ فرداوس میں ہو جا سو سو جتنے گھنٹے اس کے پاس سلیم پر رہا وہ اس جواب کو اور خدا من کی اس جملے کو وہ چینج کرتا ہوگا بلکہ وہ ویٹ کر رہا ہوگا کم میری یہ زنگی ختم ہو اور میں دوسر میں داکو کر اس ڈاکو کو کس نے مات کیا سلیم اس ڈاکو کو کس نے نجات دی سلیم اور وہ جو سلیم پر لگ کر ہو اور اس ڈاکو کو کس نے فرداوس میں داخل کر دیا سلیم اور یہی سلیم آج آپ کو بھی آسمان میں داخل کرتی ہے فرداوس میں داخل کرتی ہے نجات میں داخل کرتی ہے یسو جیس سلیم سلیم اسٹر سیزن میں آپ اپنی زندگی پر بہت کریں اگر آپ قدام سے دور ہیں اگر آپ لگ سن لگ لوگ اگر جیس اگر جیس دعا میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لفظ بہت اچھے ہوں اور آپ دعا کے لئے ضروری ہے آپ اس شخص دعا کے لئے لگ اس شخص دعا مان رہے ہیں جس نے سلیم پر آپ کا فدیہ دیا ہے اور آپ کے منا معفو ہے آلویہ سو آج بھی خدا یہ چاہتے ہیں جو ڈاکو نے دعا کی اس کی دعا کیا تھی جیس جیس خدا میری مدد گئ میں بدگار ہوں میں گنے گار ہوں وہ پہلے اس کا جو ٹائل ہوں کا اپس میں دو ٹائل ہوں گئے ہم تو اپنی واجبی سزا پار ہوں 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 اگر ہمیں صدا مل رہی ہے وہ واجبی ہے لیکن اس شخص نہیں کوئی قصور نہیں مل رہی ہے ہوں سیل لسنیس جیس اور اپنے گناہ کو اقرار کر رہا ہے اور اس لیے جب اس نے یسو سے معافی مانی ہے اس سے معافی ملی ہے اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس راکو کی دعا کیا ہے but the main essence is he is saying jesus help me i need your help میں اپنی مدد سے اور اپنی کوشش سے کچھ i am at the end of my life کئی لوگ اپنی ذنگی اور حالات کے end پہ 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 چکے ہیں اب بہت مشکل میں ہیں crisis میں ہیں and you are just hanging on and you have no more strength to keep on going اب desperate ہو چکے ہیں خدا ہم خدا میری خدا میری خدا ییسو میری مدد کا میرے حالات میں میری فیملی لائف میں میری جاؤ میں میرے پسنس میں میرے فائننس میں میرے اتنے بیٹھنے میں میرے چال چلن میں میرے کندار میں میرے کام میری اپیسنس میں میری کمزوری میں میری مدد کر میری مدد کر آئے باگ آئے یسو خدا کے بیٹے help me help me help me مدد کر مدد کر میرے والد یہ دیا آمین and the simple thing is جب آپ نے مدد مانگی ہے آپ کو مدد دی مانگو تو تم مدد سو اس داتو کی جو statement ہم ستیر یسو میں ڈیوائی جڑتے ہیں آئے یسو so he believes in the person in the personhood and the personality of jesus krex وہ خدا من یسو مسیح کی شخصیت پر ایمان ہے he believes who jesus is and what he can do وہ اس سے وہ چیز مانگ رہا ہے جو وہ دے سکتا ہے اور کیا مانگ رہا ہے جب تو اپنی بحرش میں آئے تو مجھے بھی اس میں حصہ دیں مجھے بھی اس میں داکن ہونے کا حصل دیکھیں جو تعلیم تین سال شاگردوں نے پائی اس ڈاکن نہیں جو تمثیلیں انہوں نے سنی اس ڈاکن نہیں سنی جو موجز انہوں نے دیکھے اس ڈاکن نہیں دیکھے you were some weird doing his bad jobs میں بھی لوگوں سے بات سنی لیکن یہ سنی میں سارے شگیرد پھار دی اور ادھر یہ آج داکو موجود ہے اس کو مسیح کی تعلیم نے نہیں بد رہا ہے مسیح کے موجزوں نے نہیں بد رہا ہے مسیح کی سلیم میں اس کو بد دیا سلیم کی اس منزل نے بد دیا اور سلیم سے ڈہت دی محبت دی اور اس نے کہا مجھے اپنی باتشاہ میں بھی یاد دیا the first thing is he believes in the personal business number two he believes in the power of Jesus Christ وہ بھی یہ جاندر دیکھ رہا ہے ہم بھی مال رہے ہیں اور یہ بھی مال ہے he is time but he understands کہ ہم تو مریں گے اور مرے رہیں گے یہ مرے گا تو جی اٹھے گا مرے گا he believes in the power of Lord Jesus Christ اور آج بھی یرسیلام میں ایک ہی قبر ہے جو خاندی ہے اور آپ کے یسو کی قبر ہے اور میرے یہ تھیف the penitent تھیف he believes in the power of Lord Jesus Christ کہ اگر یہ اپنی بادشاق میں آئے گا جی اٹھے گا اور اگر یہ جی اٹھے گا تو یہ ہمیں پسندہ کر سکتے آرگوی اور اپنی بار he believes in the kingdom of Lord Jesus Christ وہ یہ کہہ رہا ہے جا تو اپنی بار he understands he has the faith بادشاہ ہے اور اس کی ایک بادشاہ ہے اور وہ قائم گینے والی بادشاہ ہے اور وہ اپنی بادشاہ ہے اور وہ عزری بادشاہ ہے اور اس نے کہا یسو جب تو اپنی بادشاہ میں آئے تو مجھے وہاں پر remember me forgive me give me a chance to be there or whatever جو اس کے mind میں تھا اور خدا من کا جواب ہے میں تم سے سچ کہت آج ہی اس میں جو Greek language ہے اس میں زور جو ہے وہ آج میں آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں اور اس کا مطلب یہ ہے امانداروں کے لیے آپ کے لیے کچھ تبلی یہ ہے کہ خدا من نے آپ کے لیے فردوس میں جگہ دیا اگر یسو مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا تو یہ فردوس کی کنفرنیشن ہے جیسوس ہے یہ کوئی فری نہیں ہے یہ کوئی افسانمی بات نہیں ہے فردوس ایک حقیقت ہے اور یسو مسیح پر ایمان لانے والے اس کے لہو سے دھنے والے کام پر زنگی برسل کریں گے فردوس اور پھر خدا من نے اس سے کہا آج ہی اس کا مطلب ہے ایمان دار جب دنیا سے ان کی روح جاتی ہے وہ ادھر اندھر بھٹکتے نہیں کرتے بھٹکتے 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 پرلے گھر میں ہے کوئی چھوٹے گھر میں ہے کوئی بڑے گھر میں ہے کوئی گرائے کے گھر میں ہے کوئی گرگی گھر میں ہے لیکن آسمان پر بھٹکتے گھر میں میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں ہوں میرے باگ کے گھر میں بہت سے اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں تیار جگہ جگہ جو آپ یسو آپ کیلئے تیار تیار رہا ہے آپ اس دوست میں زندی بس آگے بہی لیف جیس اور ابھی اگر آپ نے نجات نہیں پائی ابھی تک دعا کے لیے موقع آج آپ اپنی زندی اپنا دیل پورے طور سے آپ یسو مسی کو دیں اور ابھی پاس جوید آئیں گے گھرمیں 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 بھی کئی لوگ سوچتے ہو کہ کل دیکھیں گے اگلے سال دیکھیں کہ توبہ جنگا آج آج اگر آپ تیار ہیں ابھی نجات ابھی توبہ جنگا آپ آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیح کے پاس آئیں خداوند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانے آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خداوند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دوہرائیں خدا ونجی یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تُو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تُو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تُو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خدا بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خدا ون یسو مسیح کے نام میں آمین